السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج دوبارہ جو ہے ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور اپنی چھت پہ آئے کھڑے ہیں تو ابھی جو ہے آپ کے لئے ایک سرپرائز بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روٹین میں ہم اپنے منی زومیں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے رہتے ہیں چاہے وہ برڈز ہوں یا اینیملز ہوں اور اسی سلسلے میں جو ہے آج آپ کو ایک سرپرائز بھی دیں گے ابھی ہم روٹین کی کیر کریں گے اپنی مرگیوں کی ان کو خوراک ڈالیں گے اور یہ دیکھیں ان کو بھی انتظار ہوتا ہے کیونکہ صبح کے وقت ان کو ہم خوراک ڈالتے ہیں دوپیر کے وقت ان کا پانی چینج کرتے ہیں کیونکہ گرمی بہت ہے اس کے بعد اس وقت ہم ان کو دوبارہ خوراک ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ان کو بھی انتظار ہے کہ کب ہم لوگ آئیں اور ان کو باہر نکالیں یہاں پہ پوری چھت پہ یہ گھومتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ خوراک کھاتی ہیں اس کے بعد ان کا پانی چینج کیا جاتا ہے پھر ان کو اندر بند کر دیتے ہیں تو ابھی ایک سرپرائز ہے وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے ان کو باہر نکالتے ہیں اور ان کی خوراک ڈالتے ہیں پانی چینج کرتے ہیں چلیں جی اب چھوٹے بھائی کو بلاتا ہوں وہ ان کی خوراک لینے گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا یہ آگیا اچھا کیا ڈال رہے ہیں ان کو اس میں کوئی اور چیز بھی مکس ہے یا صرف مکہی ہے صرف مکہی چلیں جی یہ باہر نکال رہی ہے دیکھئے گا کیسے نظارہ بنتا ہے ساری یہ کٹھی نکلیں گی نا یہ چیک کریں اب یہ پوری چھت پہ گھومیں گی ایک بار یہ مکہی کھائیں گی پھر یہ دیکھیں سارے کونے میں پھیل جائیں گی برطن اٹھا لو چیک کریں ایک ادھر رکھ دو ایک ادھر دونوں ایک جگہ ہوں گی نا پھر مکسنگ ہو جائے گی یہ چیک کریں کیا سین آئن کا مطلب یہ ٹوٹل کتنی ہے یہ ٹوٹی ٹو ہے ٹوٹی ٹو ہے صحیح ہے مکہی کو میں نے بریق پیشوا لیا تھا اس طرح یہ شوق سے کھاتی ہیں اور ان کے گنے میں نہیں کھاتی اس کے لیے 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 اور کیا تھا دانی زیادہ شوق سے نہیں کھاتی کیونکہ گرمی ہے اسی وجہ سے بات ہی میں تھوڑی چین کر کے کوراک ڈالتا ہوں تاکہ ان کا تینس ہو جائے وہ دیکھو وہ اڑ گئی وہ دیکھو چیک کر یہ نیچے تو نہیں اٹھ جائیں گی چھت سے نیچے سلانگ تو نہیں لگاتی یہ ادھر جاتی ہے جو شوشم کا درست نہیں ہے ہاں یہ والا ادھر جاتی ہے تھوڑا بہت ساکر نہ ادھر لگر واپس آیا جاتی ہے اچھا ان کو یہ ڈالو خوراک وغیرہ پانی پلاو اور اس کے بعد جو ہے ویورز کو ایک سرپرائز بھی دینا ہے نا ہاں وہ جو ہم نے کچھ لیا ہے وہ ہی ہاں وہ ان کو دکھانا ہے نا بڑی انتظار کر رہے ہوں گے کب وہ ہمیں دکھائیں کیا چیز لے کے آئے ہیں نیو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا بھی تھا کیا بتایا تھا پھر وہ سرپرائز تو نہ رہا اگر بتا دیا کچھ ہے جو میسنگ تھا وہ ہم لے کے آئے ہیں بس ابھی نہ بتاؤ ویڈیو میں خود ہی دیکھ لیں گے اگر آپ کو سرپرائز کا انتظار ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا سرپرائز آپ کے لئے تو سرپرائز بھائی لے کے آگے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے سرپرائز بجیز ہم لے کے آئے ہیں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا ایک بیچارہ مر گیا تھا تو پیر بننا نہیں تھا اس وجہ سے انڈے دینے میں کافی لیٹ ہو جاتا ان کو تو ہم اور لے کے آئے ہیں دو چلیں اب اس کو نہ شفٹ کرتے ہیں کیج کے اندر ہم نے ملتان سے منگوائے ہیں پیر کسی کو کہا تھا تو وہ ابھی لے کے آیا ہے میں نے کہا جب ہم شفٹ کریں گے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا آپ کے سامنے ہی شفٹ کرتے ہیں پہلی بار یہاں ہم چھوڑنے جا رہے ہیں اس کو باہر یہاں پہ نہیں شفٹ کرنا اس پنجرے کے اندر اس کو کیج میں رکھنا ہے اور وہاں جو ہے اس کو شفٹ کرنا ہے تاکہ اگر باہر نکل بھی جاتا ہے تو یہ اڑے گا نہیں کیج میں رہے گا وہاں سے بندہ پکڑ سکتا ہے چلو اس کو اب شفٹ کر اچھا اس کو اب شفٹ کرو ویسے یہ کپڑا کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے ہاتھ میں پیسے ہی جالی ڈال دو اس میں پنجرے میں اور نکل جائیں گے یہ کٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور پہلے بھی جو دوسرے یہ دیکھو دیکھ رہے ہو اور پہلے بھی اس نے اب اس کے ناکھن جو ہے پاؤں والے وہ مجھے لگ رہے ہیں چلو کھول نا اس کو اس میں ڈال یہ دیکھو جو بھی اس کے موہ میں آتا نا یہ کٹ لیتا ہے پہلے بھی یہ دیکھو یہ بڑے دیز ہیں ایک منٹ کھول کیوں نہیں ہے یہ کھول دا جس کو یہ اوپر سے اس طرح کھول دا یہ ہے بڑی ہارڈ سی یہ دیکھو چلو اس کو نا شفٹ کرو دیان کرنا نکل نہ جائیں یہ ٹوٹل کتنے ہو گیا پہلے کتنے تھے تین تھے اب ہو گیا چار چار ایک اور ہے پانچ ہے ایک منٹے سے پکڑ لائیں گے یہ نکل دوں گیا دیان سے دیان سے یہ میں نے دیکھا نہیں ہے اس کا پانچ نہ ٹوٹ جائے دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے دیان سے ایک منٹے پکڑو پکڑ پکڑے شکر ہے یہ تھوڑا سا یہ کھلا ہوا تھا بھائی نکل جاتا تو پھر اچھا یہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے میں نے ویسے ہی رکھ دیا تھا وہ ادھر رکھ دیا جان دی دیان ایک کی طرف دوسرا مجھے کاٹ رہا تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی اسے چھوڑتا ہوں یہ بھی ہوگی شکر ٹھیک ہے پانچ ہو گئے ہاں پانچ ہو گئے اب ان کا ہمارا کیا ٹارگیٹ ہے ہم نے تقریباً اس کو بھڑنا ہے پوری جالی کو نا یہ یہ ہے کہ مینی زو میں ہم بڑا پنجرہ بنوائیں گے اور اس کے علاوہ اس پنجرے میں نہیں بڑیں گے وہاں پنجرہ بنوائیں گے اور بڑے سائز کے ہم لے گے پنجرے یہ ان کے جو ہے خوراک و غیرہ پڑی ہے ادھر سے دکھاؤ بڑے لیں گے پنجرے اس میں یہ کافی ہیں بڑے پنجرے آ جائیں گے تب وہ ٹھیک رہیں گے اس میں اتنی کافی ہیں چلو باہر ہوں دو مٹکیاں لگی ہوئی ہیں اور پانچ یہ ہو گئے بس یہ ان کا سیٹ اپ صحیح ہے باقی مینی زو میں زیادہ بڑا جب بنوائیں گے تو زیادہ بجیزم لے کے آنگے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر انتظار کریے گا کیونکہ بہت سارے پرندے اور جانور ابھی آنے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی شروعات ہم نے مرگیوں سے کی تھی پھر ہم کچھ ڈاگز لے کے آئے چھوٹے پپی اس کے بعد ہم بجیز لے کے آئے اس کے علاوہ مینی زو میں بہت سارے ماسٹر کیج بھی بنیں گے پھر وہاں اور پرندے آئیں گے کافی پرندے آئیں گے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملے جو بھی ہم لے کے آئیں گے کیونکہ ہم اڈیشن کرتے رہتے ہیں پرندوں کا اور جانور کا شروعات ہم نے کر دی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ